اسلام علیکم آج آپ کو ایک چھوٹی سی ٹھیک جو کہ بہت اہم ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑی ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پٹھی جو ہم بناتے ہیں بلکل سکیر وہ عموماً صحیح کچھ لوگوں سے بلکل صحیح نہیں بنتی جو کہ بہت آسان بھی ہے اور مشکل بھی سمجھ جاتی ہے اب آپ وان انچ سے تھوڑی سی ٹو پوائنٹ زیادہ ٹو سنٹی میٹر ایسے یہ دیکھیں وان انچ سے صرف سلائی کا مارجن میں نے ایکسٹرا لیا جو ہم عموماً سلائی کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنا سا تھوڑا سا سلائی کا مارجن ایکسٹرا لینا ہے اور اسی طرح سے ہم نے دو پیس ڈبل ہولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ڈبل ٹوٹل اس طرح سے ڈبل کر لیے آئرن کر لیں پہلے یا بکرم بھی لگا سکتی ہیں اب ان کو ہم نے ایسے سلائی لگانی ہے لیکن اس کے اوپر رکھ کر اب اس کو ڈبل کرنا ہے جو بھی آپ نے پٹی تیار کرنی ہو شرٹ میں اب اس پٹی کا ہم نے ہاف لینا یہ دیکھیں یہ والا جو ہے جیسے یہ ہے اس کو ہم نے سلائی کا مارجن ایسے رکھنا ہے کتنی بھی سلائی ہم نے کرنی ہو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پوری پٹی کے چڑھائی ہو گئی تو اس پٹی کا ہاف ایسے اس لئے ٹوٹل آپ کو ٹرک دکھا رہی ہوں ایسے ڈبل پٹی کا جب ہاف کریں گے تو ہم نے نشان لگانا ہے نیچے کی سائیڈ سے تقریباً ون یا ٹو انچ آپ جو بھی چیز آپ بنا رہی ہیں بڑی شرٹ کا بنانا ہے جتنی بھی لمبی رکھنی ہو اس سے تقریباً ون انچ ایسے نشان لگا لیں اور ایک سٹیٹ سا نشان اس طرح سے لگا لیں ون انچ کم یہ دیکھیں یہاں سے ون انچ ہم نے کم لگانا ہے یہ یاد رکھیں یہاں سے ایسے اب اس کے بعد یہ دیکھیں نشان لگانے کے بعد جو ہم نے یہ پٹی لگانی ہے اس میں سلائی کا ایسے جو مارجن ہے ہم اس کو بھی آئرن کر لیں گے اور اس کے بعد اس نشان کو یہ دیکھیں اس نشان کو جو ہم نے شرٹ پر نشان لگایا ہے اس کے ساتھ ایسے رکھ کر یہ ایسے پین اپ کر لیں گے آپ ایک پین لگا لیں دو پین لگا لیں یہ آپ پر ریپینٹ کرتا ہے اوپر کی سیڈ ضرور لگائیں تاکہ نیک لائن بیلنس میں رہے یہ یاد رکھیں اوپر کی سیڈ سے ہلکا سا ایسے یہ دیکھیں یہ لائن ہماری جب ایکول ایسے پہلے ایسے بیلنس چیک کر لیں اس میں دو پین لگا لیں یا ایک پین لگا لیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو پین لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پین لگا لیں پین چاہے سائیڈ میں لگا لیں چاہے ادھر کناری پہ لگا لیں مقصد ہے سیدھی سلائی لگانا اب بلکل ایک سیدھ سلائی لگا لیں گے اسی طرح سے یہ یاد رکھیں جو ہاف انس سے بھی کم میں نے ایک ایسے ٹرائنگل نشان لگایا تھا اس کے ہی بیلنس میں ہم نے یہاں اس پہ بھی نشان لگانا ہے اب نشان چاہے ڈاک لگا لیں چاہے لائٹ لگا لیں ایسا نشان ہو جو باش ہونے کے بعد پلین ہو جائے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جب یہ نشان کے پاس آکی مشین کو روکنا ہے اور اس کو ایسے پکا کر لینا ہے اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ کی یہ والی بھی اسی ٹریک سے لگانی ہے اسی نشان کے ساتھ ایسے ہی سلائی کا نشان مرجن کا اس طرح کر لیں ایسے یا ہاتھ کی مدد سے کیونکہ کورٹن فیبریک تو ایسے بھی لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں جب میں اس کے بیلنس اس کے بیلنس میں ایسے کروں گی اس طرح سے ہم نشان لگائیں گے جو نشان لگائیں گے دیکھیں یہاں ہے اور یہ یہاں تو یہ ہی ہم نے یہاں لگانا ہے اور اسی طرح سے ایکوئی سلائی لگائیں گے بلکل ویسے ہی جیسے اس والی سائیڈ لگائی تھی بس یہ یاد رکھیں بیلنس اس پٹی کا ہونا بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کا ون پوائنٹ بھی اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس پٹی میں تو سب سے مشکل بھی یہی پٹی کہلاتی ہے اور سب سے آسان ایزی ٹریک کے ساتھ بھی یہی سٹیچ ہوگی بس یہ نشان جو ہم نے لگایا اسی کے ساتھ ہم نے ایسے سلائی سٹیڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں بیلنس ضروری ہو ایکو ہے گیا اب یہ ہم نے جو ایسے نشان لگا لیا اب یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ والا اب سینٹر سے جو ہم نے پٹی کٹنگ کرنی ہے پہلے سینٹر سے کٹ کریں گے اب اسی طرح سے دونوں سائیڈوں سے ہم نے سلائی لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے رکھیں گے جو نشان لگایا تھا ہم نے ٹرائنگل یہ دیکھیں اوپر کی سائیڈ سے ٹرائنگل ایسے وہاں تک کٹ کرنا ہے جہاں ہم نے مشین کو آ کر روکا تھا یہ دیکھیں اسی طرح سے دوسری سائیڈ سے بھی یہ ہی کٹ کریں گے اسی لئے بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے آپ اس میں ان دونوں کا تاکہ یہ جب پٹی ہم اس سائیڈ ایسے اور دوسری سائیڈ والی ایسے ہم چاہے آپ اس سائیڈ والی اوپر رکھ لیں چاہے اس سائیڈ والی رکھ لیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں دونوں ہی سائیڈیں ہم ایسے ایکوال ملالے اور سیدھی سائیڈ سے اس پٹی کو سلائی لگا لیں اور یہ والا جو کونہ ہے اس کا بیلنس ہونا بہت ضروری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب ہم پٹی کو ایسے ملاتے ہیں ایسے جب ہم پٹی کو آپ اس میں نیچے کی سائیڈ سے ملاتے ہیں اور اوپر کی سائیڈ جتنا بھی یہ دیکھیں بیلنس اوپر کی سائیڈ نظر آ رہا ہے اور اسی طرح سے آئیرن اگر آپ پہلے کر لیں تو پہلے بھی کر کی جا سکتی ہے بعد میں کیونکہ یہ ویسے ہی نیٹ بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں بلکل بھی اس میں کہیں بھی ذرا سا بھی چھوڑی ذرا سا بھی نہیں اب اس کی جو کونہ ہے آپ چاہیں تو پہلے ہی ڈائریکٹ سلائی لگا لیں یہ دونوں ہی طرح سے بن جاتی ہے اگر آپ پہلے ہی ایک سلائی لگا لیں اور اس طرح ہی آئیرن کر کے صرف پٹی کو ایسے ہی پریس کر لیں اس کے اوپر کہیں بھی سلائی نہ لگائیں تو یہ پٹی ویسے ہی بہت نیٹ بن جائے گی کیونکہ آئیرن کے بعد یہ چھوٹا سا جھول ہوتا ہے یہ چھوٹا سا جھول ہوتا ہے یہ ہلکی سی چھوٹا جاتی ہے یہ کبر ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ پہ پہلے بھی سلائی لگا سکتی ہیں اس کونے میں اور نہیں تو ڈائریکٹ ہی جو ہم نے سلائی لگانی ہے آپ وہ بھی لگا لیں تو وہ بھی بیسٹ رہے گی اب میں اس پر ڈائریکٹ سلائی لگانے لگی ہوں اگر آپ نے پہلے وہ والی سلائی لگانی ہے تو وہ بھی لگا لیں بس یہ یاد رکھیں سلائی لگاتے ہوئے جو بھی ٹانک آپ نے رکھنا ہے وہ چھوٹا ہو یہ دیکھیں اس طرح سے جب بلکل اینڈ آ جاتا ہے یہاں اینڈ اب یہ کونہ ویسے ہی نیٹ بن گیا اور اس کو کبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے آپ چاہے آپ کے پاس کوئی بھی ٹول ہو اس کی مدد سے اس کو پریس کر لیں کیونکہ میں ڈائریکٹ سلائی لگا رہی ہوں اس لئے آپ کو بتا رہی ہوں سباتیں جو کچھ لوگ پہلے اس میں دوسرے والے حصے میں سلائی لگاتے ہیں تو ان کو یہ کبر کرنا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل پرفیکٹ یہ پٹی بن جائے گی ہم نیچے والی پٹی کو ہٹا کر ہم نے دوسری سائیڈ کی کنارے کی سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے یہ ہماری بہت اچھی سی نیٹ بغیر آئرن کے ہی اتنی نیٹ پٹی بن گئی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ بھی نیک لائن میں بنا سکتے ہیں سٹیٹ لائن نیک لائن میں بھی اور بہت ساری ایسی ٹھیک جو اس پٹی کو بنانے میں اکثر لوگ مشکل سمجھتے ہیں وہ سانی سے بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں نیچے کی سائیڈ سے اگر آپ کبر کرنا چاہیں اور لوگ بھی کرا سکتی ہیں اتنا مارجن ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنا کہ اور لوگ بھی آپ کروالیں ایسے اس سائیڈ سے چاروں سائیڈ اگر ایکسٹرا کپڑا کٹ کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتی ہیں اب اس پر پیارے سے آپ بٹن لگا لیں ایزی ٹھیک کے ساتھ ایسی آپ کوئی بھی نیک لائن تیار کر سکتی ہیں اگر پسند آئے آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ٹھیک تو ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا او کی تھی اللہ فیز ہمmate کی شکل موسیقی